بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے سپورٹ کریں میرا نیو چینل ہے مجھے آپ لوگ کے سپورٹ کی ضرورت ہے میری ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھا کریں سکپ مت کیا کریں ویڈیوز کو لائک کیا کریں شیئر کیا کر اپنے فیملیز اور فرنڈز کے ساتھ اور میرا چینل شاہین سکوکنگو سبسکرائب کرنا مت بھونے اور اسے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہ بار نیو ویڈیو سے آپ باخبر ایسے کہ آج میں آپ کو خشکار صاف کرنا بتاؤں گی تو خشکار صاف ایسے صاف نہیں ہوتی کیونکہ اس میں مٹی ہوتی ہے حرید کے ذریعے ہوتے ہیں تو آج میں آپ کو پانی سے صاف کرنا بتاؤں گی خشکار صاف کرنے کے لئے سب سے پہلے پتی نے پانی شامل کروں گی اور خشکار ڈال دوں گی اور خشکار کو تھوڑے در ہلانے کے بعد میں اسے بڑے برطن میں چھان دوں گی اور بعد میں آپ بتاتے ہیں اب میں نے کسی بڑے برطن میں چھان نہیں کر رکھ کے خشکار کو چھان لیا ہے دو تین بار میں نے اسے پانی سے دو کر اور ایسے چھان لیا ہے خشکار کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائے کیونکہ یہ دل و دماغ کو طاقت دیتی ہے اور انسانی صحت کے لئے بہت مفید ہے اسی لئے میری ویڈیوز کو این تک دیکھا کریں سکپ مات کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور میرا چینل شاہین سکوکنی سبسکرائب کا نہ مات بھولیں مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ